بکرے ہوئے اصاب نبیوں کے تمام یکجہ کیے جائیں تو علی بنتا ہے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ باب نمبر چپن سفہ نمبر دو سو پچپنبری حدیث موجود نہیں ہے کہ سرکار نے شاید فرمایا من اراد ان یرا الہ اسرا فیلہ فی حیبتے و الہ میکائیلہ فی رجبتے و الہ جبرائیلہ فی جلالتے و الہ آدمہ فی علمہ و الہ نوح فی خشیتے و الہ ابراہیمہ فی خلتہ و الہ یاقوبہ فی حزنہی و الہ یوسفہ فی جمالی حدیث اور بھی حوالوں سے آئی ہے لیکن میں سب سے جو تفصیلی جس منبعہ میں موجود ہے اور جو کونٹینٹ اس کا موجود ہے سب سے تفصیل سے پیش کرنا ہوں و الہ موسیٰ فی مناجاتہی و الہ ایوبہ فی صبرہی و الہ یحیٰ فی ضوہدہی و الہ عیسیٰ فی عبادتہی و الہ یونسہ فی ورعہی و الہ محمدن فی حسبہی و خلقہی فالیندر الہ علی اللہ اکبر جو چاہتا ہے کہ اسرافیل وہ جو سو بھکنے والا فرشتہ ہے جسے قیامت برپا ہو جائے گی جو چاہتا ہے کہ اسرافیل کو ان کی حیبت میں دیکھے و الہ میکائیل فی ردبتی اور جو میکائیل جو رستقسم کرنے والا فرشتہ ہے اسے اپنے رجبے میں دیکھے و الہ جبرائیل فی جلالتی اور جبرائیل کو ان کی جلالت میں دیکھے و الہ آدم فی علمی اور آدم علیہ السلام کو ان کی علم میں دیکھے وَإِلَىٰ نُوحٍ وَإِلَىٰ نُوح فِي خشیت ہی اور جو نُوح علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے ان کی خشیت میں خوف پروردگار میں وَإِلَىٰ اِبْرَاهِيم。」 فِي خُلَّتِ ہی اور جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی خلط میں دیکھنا چاہتا ہے خلیل اللہ کے وَإِلَىٰ یاقُوب فِي حُزنِ اور یاقُب کو ان کے حضن میں دیکھنا چاہے یوسف کو ان کے جمال میں دیکھنا چاہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مناجات میں دیکھنا چاہے ایوب علیہ السلام کو ان کے صدر میں دیکھنا چاہے یحییٰ علیہ السلام کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عبادت میں دیکھنا چاہے یونس علیہ السلام کو ان کے ورعہ میں دیکھنا چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حسب اور ان کے خلق اور اخلاق میں دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ ایک چہرہ مبارک کے علی ابن ابی طالب تم اگا کر لے کیا کہنا ہے قبلہ کیا کہنا ہے دیکھیں صاحب نبیوں کے تمام یقیق کیا جائیں تو علی بنتا ہے